مصطفیہ ٹاؤن میں خاتون قتل 35 سالہ رزیہ کو سر میں کلہاری مار کر قتل کیا گیا پولیس، لاش، مردہ خانے منتقل شہر میں قتل کی وارداتوں میں خوفناک اضافہ آٹھ روز میں شہر میں گیارہ افراد قتل کر دیئے گئے تیز افتاری جان لے گئی کوٹ لکپت کچھا جل روڈ پر گاڑی کی موٹرسائیکل کو ٹکا سڑک پر گرے شخص کو تیز افتار ٹرک کو چل گیا اٹک کا رہاشی 38 سالہ تاہر اقبال موقع پر ہی دم توڑ گیا کار سوار فرار پولیس نے لاش کو جنرل ہسپتال منتقل کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ظلم اور بربریت کی انتہا سمزہ زار میں تین روز قبل اغواہ ہونے والا سات سالہ بچہ قتل ملزم نے آزان کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گرفتاری کے خوف سے لاش نالے میں پھینگ دی ملزم دکاندار کے اطرافے جرم اور نشاندہی پر لاش کی تلاش گئی گھنٹے کے آپریشن کے بعد بھی لاش نہ ملی والد وقم سے نڈھال گھر میں ماتم ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہا پولیس ہمیں بست کر کے ٹھانے سے نکار رہی ہے صرف غواہ کا پرچہ کر دیا ناملوم پر اور نہ ہی میرے ساتھ ڈونڈ رہے ہیں میں فضیر اعلا فضیر اعظم صاحب سے ایک زہرش کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے چاہیے میں ابھی ایک پاکستانی شہری ہوں مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے میرا ان سے کوئی تلک نہیں تھا میرا ساتھ سال کا بیٹا مار دیا انہوں نے سابقہ بیوی کی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا معاملہ ایف آئی اے نے ڈیر سال بعد سابق بی آئی جی گلگت بلدستان جنید اشت کو گرفتار کر لیا قتل کے مقدمات کی تفتیش میں ناقص کار کردگی ہومی سائیڈ وینگ سرکل نے تھانے کی سطح پر منتقل اب ہر تھانے میں اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی قتل کی تفتیش کر سکے گا اس سے قبل قتل کے مقدمات کی تفتیش سب انسپیکٹرز اور انسپیکٹرز کر سکتے تھے آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کے حقابات تفتیشی افسران کو چونگ ٹریننگ کالج مین کورسز کرانے کا فیصلہ پورے سے بشلی بنانے کا منصوبہ ختم کرنے کا معاملہ الڈیو ایم سی سکینڈل میں مزید انکشافات بغیر پیسے بھی ایک پورا اٹھانے والی غیر ملکی کمپنی کھڑے لائیں ایم او یو سائن ہونے کے باوجود معاملات کو جانبوجھ کر قتم کیا گیا خزانے کوربوں کا نقصان ایک اور اسیملی سیشن قتم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ون کا تاحال چیئرمن منتخب نہ کیا جا سکا حمزہ شہباز کو چیئرمن بنانے کے معاملے پر حکومت کی جانب سے تاخیر چیئرمن پی ای سی کے انتخاب کا ایجنڈا جاری نہ کیا مزید تین قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمنوں کا انتخاب کافلی کے ڈاکٹر محمد افضل قائمہ کمیٹی ورائے صحت اور شجاعت نواز قائمہ کمیٹی ورائے مائنز اینڈ منرل کے چیئرمن منتخب قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں غیر سنجیدگی کیوں دکھائی؟ سبائی وزیر بشارت راجہ ڈی جی اور سیکرٹری فوڈ پر برہم دونوں افسران کو وارننگ جاری غیر حاضری کے وجوہات طلب آئندہ اجلاس پر مصروفیات کے ثبوت لے کر پیش ہونے کی ہدایت سستہ گھر اور اپنا گھر وزیراعظم ہاؤسنگ منصوبے میں اہم پیش رف شہر لاہور کو فیس ٹو میں شامل کر لیا گیا ہنجروال برکی اور ال ڈی اے سٹی میں گھر تعمیر ہوں گے ارازی ایکوائر کے لیے مختلف تجاویز زیرے غور کرافک پولیس کے لیے نئے سنگل کیبن گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خریدنے کا فیصلہ آئی جی پنجاب امجا جاوے سلیمی نے پنجاب حکومت سے اسی کروڑ روپے مانگی لیا ایف بی آر کے خلاف احتجاج تاجروں کے گلے پڑھ گیا تھانا نولکھا میں تاجروں کے خلاف پرچہ کٹ گیا مقدمے میں صدر لاہور چیمبر علماء صدر سمی دیگر نامزد برانڈت روڈ کے تاجروں نے کل ایف بی آر کے رویے کے خلاف احتجاج کیا تھا ایف آئی آر سے ایف بی آر کا تعلق نہیں برانڈت روڈ پر لوگ جمع ہونے سے پولیس نے خود مقدمہ درج کیا ایڈیشنل کمیشنر ایف بی آر پرانے موبائل پر بھی نئے موبائل کے برابر درامدی ڈیوٹی اور ٹیکس آل روڈ کے تاجر سراپا احتجاج آل پاکستان موبائل فون ایسوسییشن کی حکومت کو پانچ اپل کی ڈیڈ لائن تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ملک بھر میں ہرطال کر کے احتجاج کریں گے ٹرانسپورٹرز بھتہ مافیا کے خلاف ایک بار پھر سڑکوں پر ٹرانسپورٹرز ایسوسییشن کا صوبائی محتسب کے دفتر کے باہر احتجاج عوامی رکشہ یونین کے احتدار بھی مظاہرے میں شریک مول روڈ کو استمبول چاک سے بند کر کے نارے بازی سی ٹیو کا نوٹیز ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے چہر اپنی کمیٹی تشکیل دے دی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کسی کی حکومت گرانے کا معاہدہ نہیں کیا کوئی بھی جماعت موجودہ حکومت کو گرانے کے حق میں نہیں پیپلز پارٹی کے راہنما کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس کہا بگیڑے ریٹائیڈ اصد ملیر کی خودکشی اچھمبے کی بات ہے تصابی ادارے لوگوں کی تزدیل کریں گے تو پھر ایسے واقعات ہوں گے نیب اور دوسرے اداروں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے بلدیاتی نظام میں تبدیلی کی دعویدار سرکار میں بلدیاتی ادارے ہی نظرانداز بلدی اعظمان لاہور تاہال 73 کروڑ دس لاکھ کے فنڈ سے محلوم فنڈز کے دم فراہمی سے شہر کے اہم ترقیاتی اور مرمتی کام رک گئے میٹ میں تعلیم میں تبدیلی کا سفر بھی کٹھن کالیجز کے لیے بھی فنڈز مختص مگر رقم جاری نہ ہو سکی کالیجز میں آئی ٹی لیبز اور نیا فرنیچر خریدا جانا تھا کورٹ لکپر جیل میں سابق وزیراعظم کی خرابی یہ صحت کا معاملہ نواز شریف کے بائیں وازو میں درد بلڈ پریشر بھی زیادہ جیل ڈاکٹرز کا معمول کے مطابق شکر عدویات جاری رکھنے کا مشورہ نواز شریف کے ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جیل حکام کارکن سبر کا دامن نہ چھوڑیں نواز شریف کی کارکنوں کو ہدای کہتے ہیں جیل کی کوٹری میں اللہ رب العزت پر توقع ہے میرے دامن پر کرپشن یا بدنوانی کا کوئی داکھ نہیں نواز شریف سے ملاقات کرنا چاہتی تھی مگر روک دیا گیا مریم نواز کی ٹویٹ بولی مطالقہ حکام نے کہا حکومتی احکامات ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے یاد رہنا چاہیے زندگی میں جو آج کروگے کل اسی کا سامنا کروگے مریم نواز کی حکومت کو تنویر ایڈیشنل ایم ایس کو ہسپتال ملازم سے مساج کروانا مہنگا پڑ گیا لاہور نیوز کی خبر پر ایکشن جنہ ہسپتال کے ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر یحیہ سلطان کو عہدے سے ہٹا لیا گیا پہلی بار لیڈی ہیلتھ برکرز کو اسمبلی بلا کر مسائل سنے مطالبات پر عمل درامت کے باوجود احتجاج کی کال بلا جواز ہے چار سالوں میں تیرہ ہزار ہیلتھ برکرز بھرتی کریں گے پیپر ورک مکمل کر کے میں حکمہ خزانہ کو بھیجوا دیا ہے ہیلتھ برکرز کے اہل خانہ کو مراد دینے کا بھی اعلان کیا راکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس وزیر زہد کی ہدایت پر ہسپتالوں کی صفائی شروع سرویسز ہسپتال کے گرین ایریا اور وارڈ سے کورا اٹھا دیا گیا وزیراعظم کو ٹیکسز کو اکٹھا کرنے کی تجویز دی ٹیکسز اکٹھا ہونے سے سنتکاروں کو ادائیگی میں آسانی ہوگی انڈسٹری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہے ہیں معاشری پالیسی کی تشکیل میں سنتکاروں کی مشاورت شامل ہوگی سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا چیمبرز کے جلاس سے خطاب ریلوے ارازی کو لیز پر دینے کا معاملہ الڈی اے سے منظوری حاصل کی بغیر کسی بھی ارازی کو لیز پر نہ دیں الڈی اے نے محکمہ ریلوے کو لیز پر ارازی دینے سے روک دیا کریکٹر کمرشلائزیشن نے سیئی او سینئر جی ایم ریلوے کو مراسلہ لکھ دیا ایم ڈی دنیا میڈیا گروپ نوید کاشف کی والدہ کی نماز جنازہ جامعہ مسجد عثمانیہ جوہر ٹاؤن بلوک ٹو میں ادا نماز جنازہ میں چیمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود مجیبو رحمان شامی جسٹس ریٹائٹ علی اکبر قریشی کی شرکت ترجبان وزیرالہ شہواز گلد سی ٹیو لیاقت علی ملک چیمن پی اچے یاسر گلانی ایم ڈی پارکنگ کمپنی قلب ابباز سمیر احمد سید سلمان غنی جنید سلیم جوہرین نظیر اور سہیل احمد سمید سیاستی اور سماجی شخصیات اور صحافی برادری کی شرکت مرہومہ کے حصال سواب کے لیے خصوصی دعا میانی صحاب قبرستان میں سپردے خان جیسی یونیورسٹی لاہور میں یونیورسٹی سپورٹس لیگ ٹرافی کی تقریب ارنمائی وزیر ہار ایڈوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی شرکت وزیر برائے آلہ تعلیم نے یونیورسٹی سپورٹس لیگ کے شیڈیول کا اعلان کر دیا خواتین یونیورسٹی اس کو الگ گروپ میں رکھا گیا ہے راجہ یاسر ہمائیوں موڈل ٹاؤن ڈی بلوک میں سجار انگرنگ سنتی میلا شہریوں کی بڑی تعداد میلا دیکھنے امڈ آئی گلوک کار ناصر بیراج اور شاہد لوہار کی پنجابی گانوں پر شاندار پرفارمز حاضرین جھوم اٹھے گھر ڈانس کا شاندار مظاہرہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بچوں کے لیے میجک شو چٹ پٹے کھانوں سمیل مختلف اشیاء کے سٹالز پر رش صدر مارل جان سوسائٹی صاحب زادہ سیفر رحمان نے صوبائی وزیر مہر محمد بھروانہ کے حمرہ فیتہ کاٹ کر میلے کا حصہ تاکیا سیفر رحمان نے کہا کہ ایونٹ سے فیملیز کو مل بیٹنے کا موقع ملتا ہے دوسری سوسائٹیوں میں بھی ایسے ایونٹس ہونے چاہیے صوبائی وزیر امداد باہمی نے بھی ایونٹ کو سراہا مارل ٹاؤن ریڈرز فٹبال کلپ کی جانب سے ہائی کورڈ بار کی نومنتخب باڈی کے عزاز میں اشتاہی صدر ہائی کورڈ بار چوہدری حفیظ الرحمان نائف صدر کبیر احمد چوہدری سیکرنٹری فیاز رانجا سمیت نومنتخب کابینہ اور وقلہ کی کثیر تعداد میں شرکت چینون امانہ مال میں لکی ڈوکا انعقاد پی ایسے ایل فائنل کا ٹکٹ اور دیگر انعامات خوش نصیبوں کو ملے انعام ہولڈرز بزریہ ہوائی جہاز میچ دیکھنے جائیں گے لکی ڈوکا مقصد پاکستانی مصنوعات کو فروغ دینا ہے اور بیکن ہاؤس نیشنل انیورسٹی میں چار روزہ بیسٹیول کا دوسرا روز بیسٹیول کے فتام پر قوالی نائٹ کا احتمام کیا گیا معروف قوال سنتوں کی قوالی پر طلبہ خوب بہزوز ہوئے یونیورسٹی میں مختلف کھانے کے سٹالز بھی لگائی گیا